ہلو فرنڈز آج میں آپ کو جس طریقے سے میں فوٹوگرافی کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جو میرا سیٹ اپ ہے جس طریقے سے میں فوٹوگرافی کرتا ہوں وہ میں آپ کو نہ رہا ہوں دیکھیں تین چیزیں آپ کو منیمم چاہیے چاہیے رہتی ہیں اس میں کیمرا ہو گیا جو بیسک کیمرا آتا ہے کینن کا 1200D اسے کہتے ہیں یہ آپ کا بیسک کیمرا ہو گا ٹھیک ہے اب اس میں ایک دو فوٹو شوٹ لائٹ آتی ہیں ایک یہ والی منیمم آپ کو دو چاہیے چاہیے اس میں کیونکہ اس میں جو ہے جب آپ فوٹو شوٹ کریں گے ایک لائٹ سے کام نہیں چلے گا اس میں اٹلیس ہمیں دو لائٹیں چاہیے تاکہ اس میں جو ہے ایمیج کا جو ریفلیکشن ہے وہ نہ پڑے اب میں اس کا آپ کو بتاتا ہوں اس کا کا کاسٹنگ کیا ہے یہ میں نے کیمرا کینن کا آن لائن خریدہ تھا اور یہ مجھے نیر آباؤٹ ٹونٹیون تھاؤزنڈز کے آراؤنڈ پڑ گیا تھا اور یہ والا جو ہے یہ لائٹیں میں نے چاننی چوک سے ڈیلی سے لی تھی اور یہ ان کی کوسٹنگ جو بیٹھی تھی سیونٹین تھاؤزنڈز آراؤنڈ بیٹھی تھی تو یہ لگ بگ میرا سیٹ اپ آئی گیا تھا 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 تھٹی سیون تھاؤزنڈ میں تو دو ریزن ہے جو میں نے اپنا فوٹو سٹوڈیو سیٹ اپ کیا ہے فرسٹ ریزن ہے ٹائمینگ سیکنڈ ریزن ہے کوسٹنگ ٹائمینگ میں یہ ہے کہ میرے پاس آج میرے پاس پروڈکٹ آیا ہے تو نیکس ڈے میں ریڈی ٹو اپلوڈ ہو جاتا ہوں کہ مجھے اپلوڈ کرنے ہی کرنا ہے میرے پاس فوٹوز آ جاتے ہیں اور دوسرا ہے کسٹنگ یہ بہت ہی چیپ پڑتا ہے مجھے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں اپنے پروڈکٹ کیسے فوٹو شوٹ کرتا ہوں سے پہلے میں نے یہ کیمرہ لیا اور یہاں سے بٹن آن کریں اور دیکھئے 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 جیسے کہ یہ سلیپر ہے ہماری ٹھیک ہے اب میں نے اس سلیپر کو یہاں پہ رکھا میں اس کا ایک اینگل بناوں گا یہ دیکھئے یہ جو ہے ایمیجز دیکھئے وائٹ بیک گراؤنڈ رکھا میں نے سب کچھ اور یہ ایمیجز بلکل میرا وائٹ آگیا ہے اس میں مجھے ایڈٹ کروانے کی بھی ایک طریقے سے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے میں اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے فٹا فٹ اس کو اپ ڈیٹ کر دوں گا یہاں سے میں نے دیکھئے ایمیجز میری بلکل ریڈی ہیں اس طریقے سے ہم یہاں پہ شوز اور وومن شوز مین شوز کوئی بھی ہم اس سے کر سکتے ہیں ابھی یہ ہے اس میں وائٹ چارٹ پیپر آپ نے یہ دیکھئے میں نے یہ یہاں سے سلو ٹپ کر رکھا ہے کہ تاکہ یہ ایزیلی پیسٹ ہو اور مجھے بیک گراؤنڈ کافی سارا مل جائے میں اپنے حساب سے مینج کر لوں تو آپ چارٹ پیپر پہ بھی کر سکتے ہیں یہ تو ہوگیا آپ کا شوز سلیپر جس طریقے سے میں نے شوٹ کر رہا ہے اگر آپ ٹیبل ٹاپ شوٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کس طریقے سے شوٹ کر ہو گئے آپ یہ میں نے یہ جیسے کٹس کا ایک شوٹ سے لے لیا ہے دیکھیں یہ میں اس کا یہ میں اس کو شوٹ کر دیکھوں دیکھیں یہ ایمیج آ رہی ہے اس میں کی لیکن یہ کراپ ہو سکتی ہے دیکھیں اس کا جو وائٹ بلیک گراؤنڈ ہے پورا آ رہا ہے اور یہ ایزیلی کراپ ہو جائے گی تو یہ تو رہا پروڈک شوٹ جس طریقے سے میں نے کیا اور دیکھیں کچھ بھی ٹائمینگ لگا میرا پروڈک شوٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ کو موڈل شوٹ کرنا تو کیسے کریں گے میں آپ کو دیکھیں گے شروع کیا کوئینπل میں آپ کو دیکھو کچھ با دیکھیں کچھ بط quant دیکھیں یہ ایک موڈل شوٹ ہے جو میں نے کیا ہے دیکھیں یہ دیکھیں پورا وائٹ بیک گراؤنڈ ہے اور اس کو ہم ایڈٹ کے لیے آگے پروسس کر سکتے ہیں تو موڈل شوٹ میں آپ نے دیکھا ہوا کہ بیک گراؤنڈ جو ہے کمپلیٹلی وائٹ نہیں ہے تو اس کو ایڈٹ کرانے کے لیے جہاں پہ میں ایڈٹ کراتا ہوں ان کا نام ہے سجید بھائی اور سجید بھائی سے آپ کانٹیک کر سکتے ہیں ان کا ڈسکرپشن میں میں نیچے ایمیل آئیڈی اور فون نمبر ادھر میں اس میں مطلب مینشن کر دوں گا آپ اس کو جو ہے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو جہاں آپ فوٹوگرافر کو 200-300 روپے پے کر رہے تھے ایک پروڈک کا آپ سوچیں آپ کا کام وہ 50-40-50 روپے میں سجید بھائی کے تھوڑ ہو سکتا ہے 20 پروڈک بھی آئے منتلی تو کتنا آپ کو اس میں سیو ہو گیا ہے پیسہ رہی بات ٹائمنگ کی تو آپ اپنے ایمیجز جو آپ نے شوٹ کیا ہے وہ آپ سجید جی کو میل کیجئے اور آپ کو جو ہے وہ 12 گھنٹے بعد یا 18 گھنٹے بعد آپ کو ایمیجز مل جائیں گی جس بھی ریزولیشن میں آپ چاہتے ہیں ایمیجز کو وہ آپ کو مل جائے گی تو یہ میرا طریقہ ہے فوٹو شوٹ کرنے کا اور دیکھئے آج میرے پاس پروڈکٹ آیا میں نے آج ایمیج کلک کی ادھر فورڈ کی اور نیکس جو میرے پاس آ جاتا ہے اور اس کے بعد میں اپلوڈ کر دیتا ہوں پروڈکٹ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں سمارٹ فون کے تھوڈ کیسے فوٹو شوٹ کر سکتے ہیں آپ کو ان لائٹوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کیمرے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو نیکس ویڈیو میں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم فوٹوگرافی کر سکتے ہیں اس سمارٹ فون کے تھوڈ